اسلام علیکم جی ویک اپنے آپ چانل تے جی آنے سوڑے ہو جی انتے باس تیرے ہو میں سجاد جاکتے ایک نمی کہانی لے کیا ہے میں شینشاہ جذبات محمد علی صاحب تے ملکہ سکرین زیبہ بابی دے مطلق یعنی کہ انہاں دیا کہ اجیہا واقعہ کہ جو انہاں نے موت دے ڈارتوں سکوٹی گاڑ رہا کھلیا گنڈ مین رہا کھلیا تے گنڈ مین نو بنوگ دے دے اپنے اپنے گوڑی مار بیٹھے پھر سارا معاملہ کی باندیا اصل فلم دے فلم تا واقعہ نہیں ہے اصل کہانی ہونا دی لاؤ واقعہ سارا تو آڑے سامنے ڈیٹیل نہ رکھنے آکے آخر وہ بڑے آگی سی وہ جو نوانوائے نہ دا بھی آوی سی وہ آئیس جوڑی دا تے مزدار واقعہ چینل سبسکرائب کا مجھے نہیں کیتا تے تاکہ اصلہ نہیں انگلنا پاتا تو آڑے سامنے ہی سی رکھ دے رہی ہے سونیوں پاکستان فلم ڈسٹی ویج بہت وڈا چرچہ اداکار سلطان رائی صاحب دے قتل دا لیکن تھا انہوں پتا ہے کہ ایس تو پہلے اداکارہ نادرہ بھی قتل ہوئی قاتل نہیں پھڑے گئے لیکن اینا تو بھی پہلے بلکہ ثابتوں پہلے فلم ڈسٹی ویجرہ بندہ قتل ہوئے ایسی نہ ہو بہت وڈا ڈائریکٹر سی خلیل کیسر صاحب جنہ دا قاتل آج تک نہیں پھڑے آگیا پتا ہی نہیں لگیا اچھا یہ انیس سو چھار دا واقعہ ہے جہ تو خلیل کیسر صاحب مارے جان دے انہوں دے قتل تو بعد وڈے وڈے ڈائریکٹر ایکٹر پڈیوسر سب لوگ خوف زدہ ہو گئے ساں درگے ساں تے سو وچوں نڈے انویں پرسنٹ لوگ آنے وڈے لوگ آنے ایکٹران ڈائریکٹران پڈیوسران رائٹران گانمین را کھلے سیکیورٹی گارڈ را کھلے ساں انہوں وچوں وہ وقت جدا سی انہوں دنوں وڈی شخصیات دا یعنی کہ محمد علی صاحب تے زیبہ بیگم انہوں دنوں دا وہ روج دا زمانہ سی انہوں نے سکورٹی گارڈ را کھلیا اپنی کوٹھی تے سکورٹی گارڈ گانمین را کھلے یہ اوہی تو ہوں سی کہ جدوں انہوں دنوں نے پیار محبت دا ویا کار لیا سی اس جوڑی نے انہوں نے کی کی تا کہ وہ بہدو کے کلیل ہی گان وہ سارا دین تے انہوں نے بیڈروم بے چپہی رہنی انہوں نے ساری کالے اپنے کام کار تے شوڑوں ہی مسروک ہو جانا جد انہوں آ رات رو واپس اپنے کبرے چھوڑنا تو وہ سکیورٹی گارڈ نوی رات رو آجانا کرنا دین تے انہوں نے چھوٹی ہوں دیسی رات والے انہوں نے انہوں نے کہا اللہ بنوک لیا نا زیبانے کدھی محمد علی صاحب نے بنوک کٹ کے تے پھڑا دے نہیں کرنی کیا اللہ بھی لے جا تے جا کے تے اپنی جڑی تیری ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے بار کھلو بنوک لیا کے تے اسی سکون اپنے سکون اندر سمیئے ایک رات کی ہوں دے سونیوں کے جدوں شوڑنگ تو وہ واپس آگئے نے وہ درہوں سے کوٹی گارڈ بھی آگیا انہیں بدوک جڑی پہی یہ سونوالے کوٹھے چھے یعنی کہ یار بیڈ روم چھے وہ گنڈ میں اندرے بدوک لیا نا ہونتا ہے زیبان بابی جڑی ہے نا وہ بدوک پھڑ دیا نا تو انہوں نے پھڑان لگ دیا نا کہ اچانک گوڑی بچ جاندی ہے شاید آسنا کیتی ہوئے کی یہاں جو بھی صاحب گداب سی یہ واقعہ بڑا مشہور ہو سوالے ہویا اسی بعد اندخار لوگ کی کیا انہیں وہ جو دوں مٹی پہیاں دیتے لوگ کی پول پھلا جاندے پر اسی آج چیتے تو انہوں کو رہنڈے ہیں پھر انہ نے بدوک پھڑا دیا انہوں نے گولی اپنے آپ دل بچ جاندی ہے زیبان بیگم نا اپنی لاتے جو فیار بچ جاندہ ہے انہیں خود یہ واقعہ خود سنان دیا نا بعد بیچے زیبان جہوری ہے خود واقعہ سنان دیا نا تداص دیا نا کہ ایسرہ میرے نا را بکوہ ہویا انہ میں ہرانہ پریشانہ کی کی بن گیا تتی ساٹھ ہو تو انہوں پہ تک پیٹی پیڑ نہیں ہوں دی دجے پاس سے سکوٹی گارڈوں تے مو مدلی صاحب میرے والے ڈیبڑڈے پر ویکھی جاندے ہیں وہ میرے والے ڈیبڑڈے پر ویکھی جاندے ہیں تے ایک ہی بن گیا یہ نہیں دے انہوں نے ویکھیا میں تھا تے میری لاتجیڑی سفید چٹے رانگ دیا نا نیو تنبی پائی وہ ساری راتو رات ہو گئی لارسوی ہو گئی وہ انہوں نے فوری جڑیا نا حسابتال بے چلا گیا حسابتال کھڑیا نا تو خیر ہونا ڈاکٹران چوک کرنا سی خون خون خان جڑا خلو گیا انہوں نے کیا پریشنوں کا پریشن جڑیا نا ہوں سلیرے کر آنگے انہوں نے ڈاکٹران دے لے سارا کوئی معاینہ کار دے لے سارا کوئی بے گھتے لے تیاری گوڑڈری چپنی ہے ایدھے ویچے کچھ شرے جڑے نہیں ہو رہ گئے ہوں دے کچھ زرے جڑے نا گولی دے زراد ایدھے تھلے رہ گئے ہوں دے انہوں نے ڈاکٹرز ہوئی دے نا کہ جے تے اپریشن کرانگے نا اگر او سارے زراد بچوں کڑ رہے تیاری چپنی نے کوئی نقصان ہو ساکتا ہے اگر چپنی نے کوئی نقصان ہویا تے یہ پہنی کوئی نہیں تے او نہ ہوئے کہ کام آباد جے بدان آباد جے انہوں نے اس طرح کرنے ہیں کہ اسی انہوں نے چھیڑ دے نہیں اوہ گولی دے زراد جڑے انہوں نے ویچے ہی رہے ہیں تو اس طرح اپریشن کر دے گئے چلو جی یہ ہوئی سلاح مشورہ ہویا ٹھیک ہے نا جی اوہ زراد جڑے انہوں نے زیبہ بیگم جی داسدیاں نے کیوں ویچے ہی رہے گئے ڈاکٹرز ہوئے اپریشن کر دیتا کھر ڈاکٹرہ نے آکھا کہ ہون میڈم تُسی تین مہین نے تیکر کسے شوٹن کی حصہ نہیں لینا کروں باہ نہیں جانا تُسی مکمل ریسٹ کرنا بیڈ ریسٹ ہاں جی انہوں نے دروں یہ پریشان ہے اگو سردیاں ہونوالیاں نے اگلا سال شروع ہونوالا ہے جنوری ویچے ساڑھی فلم تھی یہاں ڈیٹا نے ان ہندہ کی یہ سونے ہوں کہ اوہ در پلیس خبر ہو گئی یہاں کام بانے گیا پلیس تے دین رات گیڑے تے گیڑا گیڑے تے گیڑا کہ میڈم دستوں تو انہوں گولی ماری کنے یہ سے چوکی دار نے ماری کنے ماری کنے دشمنی یہ چوکی دار دے پچھے کوئی ایکٹر سی کوئی ایکٹریسز یعنی کہ کوئی اداکارہ سی یا کوئی ڈریکٹر پروڈیوسر تو آڈی کسی نہ دشمنی یعنی کوئی ایسی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی نا ملکہ سکرین دازدیاں نے کہ میں پریشان ہو گئی اتو زخم دی پریشانی اتو ساڑھی فلم دی شوٹنگ ہونوالی سی وہ دی پریشانی یہ دی اپنی ہے نا دی ہوم پروڈکشن سی اتو پولیس جاننا چھڑے وہ کسی تریقے کہ رب دا واستہ دیکھو نا کوئی جان چھڑا ہی کہ اللہ دی ہو بندی ہوئے میرا اپنے آبا جیئے کوئی ساڑھی کسی نہ کوئی ادا ہوتا نہیں انہیں دی اپنی فلم جیڑی آگ جیدے خود پیسہ لارہ سن وہ دی شوٹ گا مجاری سن ستارٹ دے جنوری انہ دی مرید شوٹیں سی تے گانا شوٹ ہونا سی محمد علی صاحب تے تے زیبہ بیگم تے موسم حسین ہے لیکن تم سا نہیں اے گاؤن سی جیڑا کے مری جا کے وہ برف دے ہوتے وہ شوٹ ہونا سی انہیں کہا جی تے میں ترے مینے تاک ریسٹ کار دی رہی ہاں یہ تے جنوری نکل جانی ہے تو برف پکر پوکر جانی ہے تے تو اسنا شوٹ ہی نہیں ہونا یہ تے بڑا کام خراب ہے بھائی تے کرنا یہ سی ضروری ہے نہیں تے پورا سال سا انہوں ویڈ کرنا پڑا اور میں اکھاں زیبہ خود داست دیاں نے کہ میں اکھاں محمد علی نوں کہ اسی شوٹ کر لئی ہے وہ اکھاں کہ نہیں تو ہلنا نہیں بلکہ وہ خود میری تیمارداری کر دے رہے حالانکہ نسوی چھڑی سی لیکن زیبہ بیگم داست دیاں کہ محمد علی صاحب ورگاوی عظیم انسان نہیں ہوا کہ میری انیگ ہونا تیمارداری خدمت کیتی نا بس شاند کوئی شوہر نہ کر ساکتا ہوئی پیار دی شادی جید میں پیار ہوئے وہ تو ملکہ سکرین سی تو پھر محمد علی صاحب یہ عظیم انسان ہوئے ہیں وہ بد کرنے والے ہیں ان زیبہ جوڑی داست دیاں کہ ایک مینا جو دو لانگ گیا جنوری آگے میں کیا علی صاحب شوٹنگ کر لیئے دلے نہ کریئے پورا سال سال ویٹ کرنا پڑھنا ہے پر او نامنن پر زدین میں بھی اہے بڑی ہیں میں گالمن وہ آگے چھڑی میں کہا کوئی کر لیئے اللہ بارس یا پھر رام آجے گا مٹھا مٹھا کام کر لائیں چلو جی او ٹیم آگیا مری یعنی کہ سارا یونٹ ہو چلا گیا شوٹنگ واستے میڈم تازدیا نے ایک جیڑی ہے چٹائی وہ بشائی گئی یعنی کہ وہ پلاسٹک دی جیڑی ہے دری یا چٹائی برفتے پائی دو بندے او دروں تو پھاڑکے ایسنا کھیچ رہے ہیں ظاہر ہی کالے چٹے رنگ دی ہوئی جی تو کھیچیا نا تو ان کے سکرین تے تُسی فلم دے چکے برفتے ہوتے میں ایسنا جیڑی ہے فسل رہی ہیں لیکن اصل میں خود نہیں آئے کر رہے ہیں چٹائی دے ہوتے پلاسٹک دے ہوتے بٹھا آگے کھچیا جا رہے ہیں پھر ایوی گا لے کہ تُسے اس گانے چکے محمد علی صاحب خود پھاڑکے رہے ہیں چلا رہے ہیں پھر ایوی تُسی گوھر نہیں کیتا ہو کرنا اس ویڈیو تو بعد اس گانے نو ایک ہے محمد علی صاحب زیادہ برفتے پا جتے ہیں گانے دے دوران لیکن میڈم زیادہ تار بیٹھیا نہیں دی ہیں پھر سو انہوں زیبہ بیگم داست دیا کہ اگر گوھر نا تُسی ریکھو نا تو جیتے محمد علی صاحب پھاڑکے چلا رہے ہیں نا کہ میرے لات دیوں لنگڑا پانجے رہے نا تو انہوں حلکہ جاؤ بھی محسوس ہوئے گا پڑی جانے سانی مشکلات پیش ہے یا اس گانا کرنے میں چاہے شوٹنگ کرنے میں چاہے لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تا شکر ہے کہ جد میں فلم لگی ساڑھی ہیں ساری مشکلہ آسان ہو گئی ہیں یعنی کہ چاہ چاہے گیا فلم نے انہوں کے بزنس کی تا سپر ڈوپڑیٹ ہوئے دی کہ تم پاہ گئے اس یار پاس ہے دی کراچیوں لاکے ٹاکے تھی کرے دی تم پاہ گئے اس فلم دی پھر ملکہ سکرین داست دی ہیں کہ اس گانے دی یعنی کہ اس فلم آگ جڑی فلم ہے یہ دی کمائی نہ ساڑی گل برگ والی کوٹھی تھی بہت سارا پیسہ لگا سی یعنی کہ یہ نہیں کمائی کی تھی مقصد دستند ہے کہ اے لوگ مینتی ہوئے نے کامنا عشق کرنوائے لوگ نے اپنے اپنے پرواہ نہیں کی تھی کامو پہلے کامو مٹھو چامنے مٹھو سمجھ جائی کہ نہیں یہی اے ایک واقعہ جی آگ فلم دا جدو سارے معاملات باندے کہ وہ قتل ہو گئے خلیل صاحب ایسنا دے واقعات اکثر جڑے بڑے بڑے خر واقعات دستی دے اکثر تو آڑے سامنے ایسی تھوڑے تھوڑے کار کے نا تو اے لے ہوں دے رہیں انہیں سامنے امید ہے ابھی واقعات انہوں پساندہ ہے باقی محمد علی صاحب دنیا تو ٹور گئے خلیل صاحب چلے گئے باقی بھی جنہیں ساڑے فنگار چلے گئے ہیں یا باقی جنہیں وہاں میں آجتی کا ایمان دی حالہ جو دنیا ٹور گئی ہے اللہ سونا معاف کر کے انہوں جنت اور پھر دوستے سونا کر دیں کہ ملکہ سکرین جوندیاں نے اللہ پاک ایمان والی لمی زندگی دے ہونا امید کر رہاں گا ایک قصہ تو انہوں پساندہ ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے جوندی رہو دیو جازتاں پھر تبراک